دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دیکھیں اور زیادہ شیئر کیجئے جنید جمشید اور دیگر سپر سٹارز کو چھوٹے کمروں میں ٹھہرایا گیا جبکہ امیتہ بچن کا ایک کمرہ تین کمروں کے برابر تھا اور کمرے کے باہر دروازے پر ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا جنید جمشید کے دل میں خیال آیا کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا نام امیتہ بچن کی جگہ پر لکھا ہو اور میں اس کمرے میں رہوں اللہ تعالیٰ نے جنید جمشید کی یہ خواہش آٹھ سال بعد پوری کی جب مشہور زمانہ ملی نگوہ دل دل پاکستان پوری دنیا میں سب سے دعا سنے جانے والے گانوں میں تیسرے نمبر پر آیا جنید جمشید کو لندن میں بلائے گیا تاکہ وہ مداہوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اسی ویملے ایرینہ میں ایک گار جنید جمشید کو لے کر گیا اور اسی کمرے میں ٹھہرایا جہاں آٹھ سال پہلے امیتہ بچن ٹھہرے تھے لیکن دروازے کے باہر اس بار نام جنید جمشید کا لکھا ہوا تھا جنید جمشید نے اپنی خواہش پوری ہونے پر اسی کمرے میں نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا گیا جس نے اسے اتنی عزت دی لیکن جنید جمشید نے سادھی یہ بھی کہا کہ اندر سے خوش نہیں تھے وہ گانا چھوڑ کر دین کی طرف آ رہے تھے اور ان دنوں وہ موسکی کی دنیا کو خیر بات کہنے والے تھے لیکن بولیویڈ سٹار امیتہ بچن کی جگہ انہیں حیدائیت دی اور ساتھ ہی عزت میں اضافہ بھی ہوا جنید جمشید کی ناتے آج بھی لوگ بہت شوک سے سنتے ہیں دوستو اپنا بیان ختم کرتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب ہی رو پڑے تھے کہ ایک محبت کرنے والا شخص اس دنیا سے یوں چلا گیا اور جاتے جاتے اپنے پیاروں کو ایک بہت بڑا غم دے گیا دوستو دنیا کے بڑے بڑے نام جن میں امیتہ بچن بھی شامل ہیں بہت اچھی زندگی گزا رہے ہیں لیکن روزیں محشر میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جبکہ جو اللہ کی طرف لوٹ آیا چاہے وہ ممولی انسان ہی کیوں نہ ہو اس کا انام بہت بڑا ہوگا دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ نہیں امیت کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی